السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبل اعترام دین و میلے بھائیو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے عظیم گناہ کونسا ہے سب سے بڑا گناہ گناہ تو بہت سارے ہیں اس دنیا میں انسان قدم قدم پر رب العالمین کے نافرمانی کرتا ہے گناہ کرتا ہے لیکن صحابی رسول نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیراؤ شرک کرو یہ اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے جرم ہے وہو خلقک حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی کھلاتا ہے وہی ساری نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرتا ہے اس کے باوجود ہم اس کی عبادت نہ کر کے کسی اور کی عبادت کریں یا اس کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک ٹھیرائیں یہ انصاف کی بات نہیں ہے گویا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ حدیث رسول کے مطابق کونسا ہوا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا اس کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک ٹھیرائیں چاہے سجدہ میں یا پھر جانور زبہ کرنے میں یا پھر دیگر اور عبادتیں ہیں کہیں بھی ہم شریک ٹھیراتے ہیں گویا کہ ہم شرک کر رہے ہیں اور اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا اس دنیا کا کوئی بھی گناہ ہو اگر اللہ رب العالمین چاہے تو بخش سکتا ہے معاف کر سکتا ہے یہاں تک کہ ایک انسان زمین سے آسمان کے مابین کتنا فاصلہ ہے اگر اس فاصلے کو گناہوں سے بھر دے یعنی ایک انسان کے پاس اتنے گناہوں لیکن اس نے شرک نہیں کیا اس کا عقیدہ صحیح ہے درست ہے تو ایسی شکر میں اللہ رب العالمین معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے معاف کر سکتا ہے لیکن اگر انسان نے شرک کیا اور اس کے پاس نیکیوں کا امبار ہے عبادتوں کا امبار ہے پھر بھی اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اس وجہ سے عقیدہ کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے ہم تمام لوگوں کو پھر صحابی رسول نے سوال کیا اس کے بعد کونسا گناہ ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر تم اپنی اولاد کو جان سے مار ڈالو قتل کر دو اس وجہ سے کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی اس وجہ سے تم انہیں مار رہے ہو کہ ان کے کھانے کا انتظام کون کرے گا ان کے لباس کا انتظام کون کرے گا ان کے تعلیم کا انتظام کون کرے گا ان کے رہنے سہنے کا انتظام کون کرے گا اس سے بہتر ہے کہ اسے پیٹ میں ہی کہا کر ڈالو مار ڈالو یہ اس دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا جرم ہے ہر انسان کو اس دنیا میں آنے کا حق ہے اور جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین لیتا ہے وہ کھائے گا آپ کے حصے سے نہیں کھائے گا وہ پہنے گا آپ کا لباس نہیں پہنے گا وہ رہے گا آپ کے گھر میں نہیں رہے گا سارے انتظامات اللہ رب العالمین کر کے ایک بچے کو اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے اس وجہ سے یہ فارمولا ہم دو ہمارے دو غلط ہے کسرت اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کئی سارے فوائد ہیں زندگی میں اگر اولاد ہوں کئی سارے بچے ہوں اس وجہ سے کبھی بھی بچوں کو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی مال کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرے گا سارے انتظامات اللہ رب العالمین کرے گا کوشش کرنا ہمارا کام ہے تیسرے نمبر پر تیسرا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب صحابی رسول نے سوال کیا ثم آئین پھر کونسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ بدکاری کرو یہ بھی بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے جانتے ہیں پڑوسیوں کے اسلام میں حقوق ہیں اور باز روایتوں میں آتا ہے اس سے پہلے ذکر کیا کہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور لہٰذا اگر کوئی ہمارا پڑوسی ہے تو انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ احسان کریں احسان کریں بھلائی کریں خیر کے کاموں میں اسے آگے نکالنے کی کوشش کریں لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہو گیا کہ ایک انسان اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ کیا کر رہا ہے بدکاری کر رہا ہے یہ تیسرے نمبر کا گناہ اور جرم ہے اس کا سب سے بڑا نقصان جانتے ہیں کیا ہوگا اگر کسی انسان نے ایسا کیا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایک گھر پورا اجڑ جائے گا ایک گھر پورا ٹوٹ جائے گا ظاہر سی بات ہے اب جس کی وہ بیوی ہے اس کا شوہر اسے اپنے پاس رکھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے بدکاری کی ہے یہ بھی راضی تھا وہ بھی راضی رضا مندی کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ بدکاری کیا ہے تو اب کیا اسے اپنی بیوی بنا کر کہ اپنے گھر میں رکھے گا نہیں رکھے گا پھر اس طریقے سے ایک پورا گھر اجڑ جائے گا گویا کہ آج میں نے آپ کے سامنے تین عظیم گناہوں کا تذکرہ کیا ایک کا تذکرہ ایک کا تعلق اللہ رب العالمین کے حق سے تھا حقوق اللہ سے بکیا دو کا تعلق حقوق العباد سے تھا اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن